یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم کہہ رہے دوستو خاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے پیار ہے کہ ہمارا چینل اللہ کے فضل سے بہت اچھا چل رہا ہے اور کچھ بیچ میں ہم جو نا اس میں ناغے بھی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گوز ویوز ہمارے تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پروگرام بند کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم پروگرام میں مزید جدت لانے کے لئے دن رات لگے ہوں گے اور اس میں جدت لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں پیارے دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کالا نشان یعنی کالا نشان ایک تو تل کا نشان ہوتا ہے ہاتھ میں تو اس کے مختلف جنہیں مہنے ہوتے ہیں لیکن یہ کالا نشان جو ہے نا یہ تل نہیں ہوتا اس کو اب تل نہیں کہہ سکتا اگر یہ نشان یہاں پر آتا ہے اس طرح سے نشان آتا ہے تو سمجھو ہیلتھ کے حوالے سے کسی پریشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے کسی پریشانی کی طرف وہ کرتا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو ان کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا اور جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کے لئے بھی پریشانی کا باعث بنے گا تو پیارے دوستو دوسرا کالا دبا اگر یہاں پر آتا ہے نا یہ یہاں پر اگر کوئی کالا دبا آتا ہے تو یہ صحت کے لیے بہت زیادہ برا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایسا نشان جنسی طور پر بھی یعنی خرابی کو ظاہر کرتا ہے یعنی جنسی طور پر چاہے عورت کے آت میں ہے چاہے مرد کے آت میں ہے تو یہ خرابیوں کو ظاہر کرتا ہے ایک تو پیارے دوستو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر یہ نشان بڑا ہو ہاتھ میں کافی ابرا ہوا ہو بڑا ہو تل نوہ نشان ہو تو جسم میں زہر کا پتہ دیتا ہے اس پر ہم نے ویڈیو بھی کی اور آپ نے ویڈیو دیکھی بھی اور بہت سے لوگوں نے لائک بھی کی اس کے بعد یہ دو دبے جو ہے نا اس پر بات نہیں ہوئی تھی اس پر بھی آج ہم نے آپ سے بات کر لی کہ یہ نشان جنسی طور پر پرابنوں بنانے کی علامت ہے اور یہ ہیلتھ کے حوالے سے پریشانی کھڑی کرنے کی علامت نظر آتا ہے چازیہ نے سوال کے باولپور سے کہ میری بھابیوں نے ایسے کچھ کیا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہماری والدہ کے بھی خلاف ہو گئے اور ہمارے بھی خلاف ہیں اور بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ پریشانی یہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے دیکھیں جی ایسا ہے کہ گھر میں تو اس طرح کی چیزیں جنہی چلتی رہتی ہیں برال جادو ٹونا وغیرہ جنہی یہ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی بدزن کرنے کیلئے اور اس کے عیب اور برائیاں بتا کر بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے سب سے جو بہتر چیز دینا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو آپ پڑھتی رہیں اور سورہ فاتحہ جو ہے آپ ایک سو گیارہ مرتبہ دم کر لیں چینی پر اور وہ چینی مکس کر لیں اپنے گھر کی چینی میں اور پھر اس میں چینی ختم ہونے سے پہلے اور چینی ڈال دیا کریں تاکہ وہ چلتا رہے تو انشاءاللہ آپ کے آپس جتنے بہن بھائی ہیں ان کو سب کو آپس میں محبت بھی ہو جائے گی اور اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ میران نے سوال کے چار صدہ سے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکام ہوتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے پیارے دوست ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو ایسے کوئی چیز نظر نہیں آتی بارال آپ اپنے ہر کام کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں تو انشاءاللہ 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 کام چلے گا بھی اور بہتری بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی اللہ کے فضل سے ذہن نے سوال کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں مار کر کے بھیجا ہے نشان یہ دیکھیں کہ اچھا ہے یا برا ہے پیارے دوست یہ برا تو جب ہوتا کہ یہ جو انگلی ہے اس کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے یہ انگلی کے اندر داخل نہیں ہے باہر ہے تو یہ تو ایک اچھی علامت ہے اور اس کے دو تین جنہی سرے بھی نکر رہے ہیں یہ بہت بہتری کی علامت ہے سوال کیا چار سدہ سے عابد نے عابد نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ میں نے دو شادیاں کی دونوں شادیاں ناکام ہوگئی جو کاروبار کرتا ہوں اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ مجھ پہ جادو ٹونا تعویز کر کے میرا کاروبار اور میرا رزق بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا ہاتھ دے کر بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے کوئی جادو ودو ہے کوئی علم ہے کوئی کیا ہے کیا کیا ہوئے یا تعویزات وغیرہ کروائے ہوئے پیارے دوست آپ ٹینشن نہ لیں آپ کے آت میں جتنی چیزیں ہیں بہت اچھے چیزیں ہیں وقتی طور پر پریشانی ہے اور یہ پریشانی آپ کو گزشتہ چار سالوں سے شروع ہے چار سالوں سے آپ اس پریشانی کے بھمور میں فسن ہوں اور اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں اس کے لئے آپ کسریہ سجنہ توبہ استخفار کریں اور سور اخلاص پڑھیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس پریشانی سے نکلیں گے کام بھی ہوگا حالات بھی ہوں گے سب بہتر ہوگا فیضا نے سوال کے لاور سے کہ میرے ایک ہاتھ میں شادی کی لکیر بالکل کلیر ہے اور دوسرے ہاتھ میں ٹوٹ رہی ہے یہ ٹوٹ نہیں رہی یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جنہیں کسی سے محبت لینک یا تعلق یہ ضرور نہیں کہ کسی کے باہر کسی سے ہوگا اپنی کسی بہن سے بھی ہو سکتا ہے بچی سے بھی ہو سکتا ہے کسی جانور سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کی یہ علامت ہے کہ پیار محبت والا جو سلسلہ ہے وہ کچھ عرصہ چلنے کے بعد ختم ہوگا باقی تو حالات انسلہ صحیح ہیں اور جو شادی کی لکیر ہے وہ اینڈ میں کچھ جنہیں نشان بنا رہی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مزاج میں تھوڑا اپ ڈونڈ رہتا ہے باقی اللہ کے فضل سے سلسلے چلتے رہتے ہیں حفظ نے سوال کی ایک کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ جس سے منگنی ہوئی ہے شادی اسی سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی اور کب ہوگی دیکھیں جی آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جہاں منگنی ہوئی ہے وہاں ہی شادی ہونے کے چانس ہیں اور کب ہوگی شادی دو ہزار چوبیس کے لاسٹ میں اور دو ہزار پچیس کے آغاز میں شادی ہونے کا امکان ہے اور شادی اچھی رہے گی سویرہ نے سوال کے چکوال سے کیے بتائیں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں بلکل آپ کے نصیب میں اولاد ہے اور تین اولادوں کی علامت جنہیں نمائع اور صاف نظر آئی ہے اللہ انشاءاللہ اولاد دے گا باقی کوشش کیا کریں سورہ رحمان سنا کریں بما ترجمہ سنا کریں یا پڑھنا جانتی تو پڑھا کریں اللہ رحم کرے گا در امیم نے سوال کیا راولہ کور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی شادی میں کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے یہ کیا ایک شادی کے لکیر جو آپ کے آت میں ہے وہ ٹورتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ہے کہ کچھ حالات میں پرابلم ہے لیکن یہ پرابلم اتنا نہیں ہے کہ جتنا اس کو سمجھا جائے اس کے لئے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ جو نہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی تین تصویمیں پڑھا کریں اللہ مشکلوں کو ٹالے گا اور معاملات بہتر ہوں گے اور بہت اچھا وقت آئے گا سیرہ خان نے سوال کیے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی آپ کی شادی دوہزر پچیس کے تیسرے ماہ میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی بہتر اور اچھی رہے گی زبیر قریشی نے سوال کیا کراچی سے کہ میرا اور میری بیوی کے دوران کچھ مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بتائیں کہ شادی چلے گی یا ختم ہو جائے گی دیکھیں جی فی الوقت تو آپ کے آت میں ختم ہونے والی تو کوئی علامت نظر نہیں آتی اگر بیوی خود ختم کر رہی ہے اور اس کے آت میں ایسی علامت ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ارپورٹ تو سوال کیتا ہے زلیخہ ماسی نے اس آنکھ ہے کہ میرے ترے پتر نے شوہر میرا فوت ہو گئے تو میں بڑی پریشانی وقت پر گزار نہیں پتر میرے جوان نے شادی دے قابل نے پر کام تندہ کوئی نہیں کر دے سارا دن جنہیں عوارہ گردی یا نشے یا چیزیں میں لگے ہیں تو اسی کوئی ایج آل دس ہو کہ وہ نشے ہیں تو بعض آج انہوں نے محنت مزدوری کرنے تاکہ انہوں نے یہ شادیاں بھی کرا ہوں تو انہوں نے زندگی بھی اچھی ہو جلے ترے دے ترے آوارہ نے ترے دے ترے صبح سویلے نکل جان دے جاڑی ساری گمے رہن دے تو راتی روٹی دے لے آکر روٹی کھا کے سو جان دے یا پھر موبیل تے لگے پتنی کیے کچھ کر دے رہن دے انہوں نے اسی بھی اپنا ٹیم انہوں نے گزر دے تو کوئی عمل یا کوئی دعا دس ہو کہ وہ ٹھیک ہو جلو تو اسی اس طرح کرو میری پہنڈ کہ جتنا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ جڑیے او پڑو پابندی نل تے سورہ رحمان جڑیے اگر پڑھ سکتے تو پڑھ اور نہیں پڑھ سکتے تو سنو ضرور انشاءاللہ والعزیز یہ اچھے بھی ہو سنو تو بہتر بھی ہو سنو تو پیارے دوستو یہ ہے ہمارا آج کا پروگرام یہ ہے ہمارا آج کا ٹوپک ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ